سولہ دسمبر دوزار چودہ کی صبح آرمی پبلک سکول کے بچے خصوے معمول سکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ اچانک دہشتگردوں نے سکول پر حملہ کر دیا دہشتگردوں نے 144 معصوم جانوں کو بھی رحمی سے شہید کر دیا سانحہ آرمی پبلک سکول کو آج تین سال بیٹھ گئے مگر ان بچوں کی ماں کی آنکھیں آج بھی نام ہیں ماں نے اپنے آنکھوں کے تاروں کو صبح تیار کر کے سکول بیجا مگر ان ماں کو کیا پتا تھا کہ اب ان کی آنکھوں کے تارے سفید کفن میں لپٹے شام کو گھار آئیں گے میں نے اپنی آنکھوں سے سارے اپنے اپنے بچے روانہ کیے خود ان کو ہال میں بھیجا کے جو تم لوگوں کی موت تم لوگوں کا انتظار کر رہی ہے اب دن سب سے کچھ بھولی نہیں رہا ہے یہ سولہ تاریخ اور یہ آج کا منظر کا دن کس طرح قیامت پر گزر رہے ہیں ہمہوں پر وہ صبح پر کو صحیح سلامت آلت میں جا رہا تھا صبح کے ٹائپ جب ناشتہ وہاں بنا رہی تھے تو سوچ ہی دی کہ میرے بیٹھے نے صحیح پیٹھ کر کے ناشتہ کیا تھا مجھے سلام کر کے گھر سے نکلا تھا گیا تو وہ صحیح سلامت اپنے دو ہمہوں پر تھا اور آیا لوگوں کے چار کندوں پر ہم ان معصوموں کی شہادتوں کو بھولیں گے نہیں یہ زندہ ہے یہ زندہ ہے پوری قوم کے دلوں میں تشجید لنے بھی تو全 ملاب除ł جگل